یہ بلکل ناظرین یہ خصوصی مناظر آپ کو لائزہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکی ہے آج ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے آج عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سسپینڈ ہو گئی ہے سب سے پہلے میں قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے جس طرح جھوٹا کیس بنایا گیا جس طرح جھوٹا کیس چلایا گیا اور جس طرح عمران خان صاحب کو سزا دی گئی آج الحمدللہ خان صاحب کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے اور سسپینڈ سزا اس بنیاد کی اوپر ہوئی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور سزا اس وجہ سے سسپینڈ ہوئی ہے کہ جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے وہ بالکل غیر قانونی تھا یہ دو نقاط کی بنیاد کی اوپر خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے سو موٹو لے لیا ہے اور ساتھ رکنی بینٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے اندر فلک کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ججز کو ڈرایا دھمکایا ان کے کام میں مداخلت کی ان کے بینوئی کو اغوا کیا اس کی اوپر ٹورچر کیا ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ججز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ایک ججز جو ہیں وہ ہسپیٹل میں داخل ہو گئے ججز سے فیصلے کروانے کے لیے ججز سے ججز سے امران خان صاحب کے خلاف پاکستان طریقہ صاحب کے خلاف فیصلے کروانے کے لیے ان کے اوپر جس طرح سے پریشٹ ڈالا گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جن اہلکاروں نے جن اجنسی کے ان افسران نے پریشٹ ڈالا ہے مداخلت کی ہے ان کو عدالت میں طلب کیا جائے فلکورٹ بنائی جائے اور اس کی سماج جو ہے پوری قوم دیکھے لائف سٹریمنگ ہو لائف دکھائی جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے کس کا کیا کردار ہے تمام ثبوت پیش کیے جائیں ان سے تمام بیانات لیے جائیں اور اس کے مطابق کروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف کروائی کی جائے اور انہیں جیل میں ڈالا جائے یہ آج سے پہلے جو عدلیہ کی اوپر ہمیشہ مداخلت کی گئی حملے کیے گئے اور جو ابھی کیا جا رہا ہے ہم اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو مداخلت ہے تب ہی بند ہوگی جب کسی کے خلاف کاروائی ہوگی ہم کاروائی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہو تاکہ یہ سلسلہ بند ہو عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ جتنے کیسز بنائے گئے تمام جھوٹے ہیں ججز کے لیٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح عجلیہ کی اوپر چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں چاہے وہ لوئر جوڈیشری کے ججز ہوں ان کے اوپر کیسے پریشر ڈالا گیا کیسز ان کے فیصلہ کروانے کے لیے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے پوری قوم چین ججز کے ساتھ کھڑی ہے ہم عمران خان صاحب کی رہائی ہم جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور عوام کا جو منڈیٹ ہے ان کو واپس کیا جائے کل دوبارہ ہم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف واق کریں گے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس قوم کو ان ججز کو انصاف نہیں دیا جائے گا عمران خان صاحب کی توشہ کھانا کیس میں اپیل تھی جس میں جو سرکاری وکلاتیں انہوں نے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کا دفاع نہیں کر سکتے اس سسپینشن کا دفاع نہیں کر سکتے تو جج صاحب نے وہ سزا سسپینڈ کر دی ہے اور جو اپیل ایم ہم کہتے تھے کہ اپیل بھی سٹسائیڈ ہونی چاہیے کیونکہ اس کیس میں کچھ نہیں جس طرح جھٹا کیس بنایا گیا ہے اور اس طرح جس طرح ججز پر دباؤ دالنا گیا ہے ججز کا خاتہ ہے اسی طرح یہ سزا سنوائی گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں آج واقعی ہے جہاں سپریم کورٹ تھا ہم اسلامباد آئی کورٹ کے ججز کے ساتھ بڑی ہوئی ہے اس کے خاتمے تاکہ انشاءاللہ ہم تحریف چلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا آپ ساتھ ہمارے تشریف لائے